جمیرہ میں پاکستانی ریسٹورنٹ ہے کراچی گریل جہاں پہ آپ کو دبائی کا سب سے سستہ بوفے ملے گا بوفے لنچ میں چالیس سے زائد ڈشیز ہیں جو صرف چالیس درم میں آپ لے سکتے ہیں ہمارے جو لوکلز ہیں وہ آتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی کھانا کھا کے نت نئے اور مزیدار کھانوں کی بہترین معلومات کے لیے اردو پوائنٹ فوڈ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے ویڈیوز بروقت دیکھ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں اجازہ مند گندل اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں دبائی کے سب سے پوش اور مہنگے ایریا جمیرہ میں اور یہاں پہ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے کراچی گریل جہاں پہ آپ کو دبائی کا سب سے سستہ بوفے ملے گا بوفے لنچ میں چالیس سے زائد ڈشیز ہیں جو صرف چالیس درم میں آپ لے سکتے ہیں اور یہ دبائی کا سب سے سستہ بوفے ہے دبائی کے سب سے مہنگے ایریا میں کون کون سی ڈشیز ہیں آپ کو اس بوفے لنچ میں ملیں گی اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ambience کیسا ہے اور اس کی اور کون کون سی ڈشیز ہیں یہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں برڈے پارٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ اینورسری پارٹیز ہوتی ہیں اور بہت سے ایونٹس یہاں پہ ہوتے ہیں یہ ایک بڑی بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ واحد پاکستانی ریسٹورینڈ ہے جس کو دبائی منسپالٹی کی جانب سے اے پلس گریڈ دیا گیا ہے تو آئے اندر چلتے ہیں تو ناظری نام بوفے ہال میں پہنچ چکے ہیں یہ ہال ہے جہاں پہ آپ کو بوفے لنچ ملے گا سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری سلاعت بار ہے یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کا سیلڈ ملے گا آپ اپنی مرضی کا جو سیلڈ ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ سوپ ملیں گے سوپ میں جو سب سے پہلا سوپ ہے اس کا جو نام ہے وہ بڑا امیزنگ ہے ہم آپ کے ہیں کون کون تو یہ بڑا آپ کو کون سوپ یہاں پہ ملے گا جس کا نام بڑا امیزنگ ہے اس کے آگے ہیں مرگ پیازی شوربہ شوربہ بھی ہے اور یہ سوپ بھی ہے ساتھ ساتھ اس کے سموسے آ جاتے ہیں نگٹس ہیں لہوری فش ہے اس کے ساتھ یہاں پہ میکسکن پاستہ ہے اور حریالی تکا بوٹی ہے یہ گرین گرین جو بوٹی ہے یہ حریالی تکا بوٹی ہے اور آگے بڑی زبردست ایک اور بوٹی ہے بار بی کیو میں جس کو پتھان بوٹی کا نام دیا گیا ہے آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ گولا کباب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کریکرز ہیں کرکرے ہیں پاپڑ ہیں جس کو ہم جو ہم بچپن میں اپنے کھایا کرتے تھے یہ پاپڑ بھی آپ کو یہاں پہ کریکرز ملیں گے اس کے ساتھ آگے ہیں بٹر رائس ہیں سندھی بریانی ہیں سویٹ چلی ڈرائے ہیں اور اس کے ساتھ گارلک رائس ہیں اور یہاں پہ ایک اور بڑی ہی دیسی اور ہم سب کی فیورٹ ڈش ہے کراچی کی سپیشل حلیم جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ملے گی حلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حلیم کے تمام لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے پیاز ادرک ہری میرچ لیمن یہ سب نہ ہو تو حلیم کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کراچی لال میرچ کڑاہی ملے گی لال میرچ جو ہے وہ کڑاہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چکن جیل فریزی ہے جیل فریزی کے ساتھ شیف سپیشل کیمہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کراچی گریل کے سپیشل جو ہے وہ بوفے لنچ میں ملے گا اگر آپ ویج کھاتے ہیں تو مکس ویجی ویجیٹیبلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ شیف سپیشل دال ہے اور ساتھ ہی پھر آپ کو روٹی یا روگنی نان بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس طرف آئیں گے تو یہاں پہ مختلف قسم کے سویٹس ہیں جو آپ اپنی مرضی کی سویٹ ڈیش جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے گرما گرم گلاب جامن میرے تو موہ میں پانی آ گیا یہ گلاب جامن دیکھ کر اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ڈیزرٹس ہیں سوئیاں ہیں کھیر ہیں پیسٹریز ہیں کییکس ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ کراچی گریل کے سپیشل بوفے لنچ میں ملے گی چالیس سے زائد ڈیشیز کا جو دبائی کے اس ایریا میں اس سے سستہ آپ کو اور کچھ نہیں مل سکتا کراچی گریل کا یہ بوفے دبائی کا سب سے سستہ بوفے لنچ ہے اس سے سستی صرف خاموشی اس ہال میں آپ کو وال پہ بڑے ہی خوبصورت پوسٹر جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو بہت سے ڈائیلاگ ملیں گے یہ آپ دیکھیں جیسے کتنے آدمی تھے بکنگ کے لیے اور بھی بڑے ہی خوبصورت یہاں پہ ڈائیلاگ ہیں یہ ہے جتنے ریسٹرینٹس کھل جائیں میں پھر بھی تمہیں چاہوں گی تو یہ بولیوڈ ڈائیلاگ ہیں یہاں پہ آپ انجوائے کریں گے کھانا ڈالتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں گے اور انجوائے کریں گے کسی روز ان سے کراچی گریل میں ملاقات ہو گئی اور اس کے آگے کراچی گریل کو بھولنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے تو یہ بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی اچھے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ڈائیلاگ ملیں گے بڑے بڑے دیشوں میں ایسے ریسٹرینٹ تو ہوتے ہی ہیں تو یہ وال آپ کو بڑی خوبصورت یہاں پہ ملے گی یہاں پہ منسپلٹی کی طرف جانب سے جو کراچی گریل کو ایک گریڈ دیا گیا ہے وہ بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کراچی گریل کا جو ISO سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بڑا ہی خوبصورت کمبینیشن ہے اس ہال کا کراچی گریل کے مینجر ساجے صاحب ہمارے ساتھ ہیں ساجے صاحب دبائی کے اتنے مہنگے ایریا میں بھی اتنا سائے دشیز صرف چالیس میں کیسے سروائیو کیا رہے ہیں آپ بس ایکشلی یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے اور ہمارے جو چانے والے ہمارے جو گیسٹ ہیں یہ ان کا کرم بھی ہے وہ آتے ہیں ہمیں وزٹ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں مزے مزے کے کھانوں کے ساتھ دعائیں بھی دیتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں سیلے جی بڑی بات ہے ماشاءاللہ اتنے مہنگے ایریہ میں بھی اتنی اچھی کوالیٹی کا کھانا اور وہ بھی صرف چالیس درم میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ کوالیٹی کی اوپر ہے کیونکہ ہماری پاکستانی کمیونٹی انڈین کمیونٹی سارے جو ہمارے کسٹمرز آتے ہیں تو ان کے لیے بہتر کوالیٹی کا فوٹ پرام کرنا ہماری ہمارے پاس آلہ کارڈ مینیو ہزا ہے تو ڈینر میں ہم لوگ آلہ کارڈ بھی سرف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہال میں میں نے سنیا یہاں پہ پارٹیز بھی ہوتی ہیں جی جی برڈے پارٹیز کے لیے ہم بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں برڈے پارٹیز انیورسٹی پارٹیز انگیجمنٹ پارٹیز اور اس کے لیے کوئی بھی get together اگر آپ نے کرنا ہے اپنی فیملی کا وہ بھی ہم سپرٹ ہال ہے اوپر چلیں وہیں پہ چلتے ہیں اور وہ ہال بھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا ایمبینز کیسے یہ دیکھیں ہمارا پارٹی ہال یہاں پر ماشاءاللہ سیونٹی پلس لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور پوری ہم اس کی ڈیکوریشن کرتے ہیں برڈے پارٹیز کے لیے اور شادیگی کو پارٹی ہے انگیجمنٹ یا مہندی اور کچھ بھی ہے اس کے لیے جو بھی پارٹیز ہے to get together ہوتے ہیں ان کے لیے ہم پوری ڈیکوریشن تو ایڈوانس بکنگ لیتے ہیں جی بالکل ہمارے پاس کافی ایڈوانس بکنگ ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہیں ہماری ونٹر مینیو لانچ ہوا ہے نیا اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ باقی بھی اور بھی اپنی کمیونٹی کے لیے جو بھی اور اس کے بوفے لانچ ہم نے دیکھا ہے ہال میں بھی جو ہے وہ لوگ بیٹھے تھے نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسری نیشنالٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تقریبا ہمارے پاس عرب ماشاءاللہ ہمارے جو لوکلز ہیں وہ آتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی کھانا کھا کے کیونکہ آپ پہلے بتایا تھا ہمارے کھانا پاکستانی سپائسی نہیں ہوتا ہم نے فیوجن سٹائل رکھا ہوئے کھانا میں ہر بندہ ہمارا کھانا لائک کرتا ہمارا سم ڈیش 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 اس کے علاوہ بوفے لنج چل رہا ہے آپ کا برنچ بھی ویکنڈ پہ بھی چلتا ہے اس کے علاوہ کیا فیوچر پلان کیا ہیں فیوچر میں آگے انشاءاللہ بہت بڑا مہینہ آنے رمضان میں انشاءاللہ ہم لوگ گرینڈ آفتاری کا انضاب کر رہے ہیں افتار بوفے ہوگا بشمار ہوتا ہے اور ہمارے پاس پہلے سے ریزرویشنز آ جاتی ہیں افتار بوفے کے لیے ایک مینہ پہلے ہی لوگ ریزرویشن کروالیتے ہیں افتار کے ایونٹس پہتے ہوں ہمارے افتار میں تو یقین کریں کہ بے شمار بوکنگ ہوتی ہمارے پاس اور الحمدللہ ہم اپنی کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ کروں کہ آپ لوگ بوکنگ کروالی جگہ اس دفعہ انشاءاللہ تو افتار بی گوڈ سار یہ ہیپی آور کیا ہے منڈے ٹو فرائیڈے فائیو ٹو سیون پی ایم پی ایم ایپی آور کیا ہے اس میں کیا دیتے ہیں آپ اس میں سر ہمارے پاس حلیم ہوتی ہے چکن تکہ ہوتا ہے پاستہ ہوتا ہے سوپ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سویٹ اگر آپ دیتے ہیں ایپی آور کے ساتھ فیفٹی پرسن ڈسکونٹ سویٹ پہ ہے اور اگر آپ اس میں ڈرنکس پاس کر آج کل جو ویدر ہے ونٹر سیزن چل رہا ہے بڑا خوبصورت یہاں باہر کا ambience ہے تو یہاں باہر بیٹھ کے آپ فائیو ٹو سیون والے جو آرز ہیں وہ یہاں پہ آپ آکے انجوائی کر سکتے ہیں ہیپی میل ہیپی آرز میں ہیپی میل انجوائی کر سکتے ہیں دس ڈشیز ہیں جو آپ کو صرف دس درم میں مل گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بہت کچھ یہاں پہ آکے انجوائی کر سکتے ہیں